نمسکر بچوں آپ سبھی کا سوگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ہوم سائنس میں جس میں آج دیکھنے والے ہیں ایم میں سیکنڈ سیمیسٹر ہوم سائنس کے کلاس اور پیپر تھرڈ ہے آپ کا اور کلاس آج آپ کی سیون ہونے والی ہے اس سے پہلے بھی میں نے سکس کلاس جو آپ کا ہے مانو بکا سیوم آگلن کے طریقے ہوم تقنیکی کے بارے میں اپلوڈ کیا ہے جو نہیں دیکھے ہیں جا کر کے یہ سکس کلاس پوری کلاس اٹینڈ کر لیں کیونکہ پیپر میں یہی سے پرشن آئیں گے اور کہ میں سے نہیں آئیں گے ٹھیک تو یہ سارے ویڈیو امپورٹنٹ ہے اس لیے ضرور سے ضرور ویڈیو کو واج کرنا ٹھیک تو آئیے جیسا کہ میں نے بتایا کہ ضرور اسے دیکھنا ٹھیک اسے ضرور دیکھیں بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہونے والا ہے کیونکہ اس میں ایسے پرشنوں کو سامل کیا جو آپ کی پیپر میں 100% آتے ہی ہیں تو ویڈیو بہت فاسٹ ہونے والی ہے اس لیے آپ سب دوبارہ سے دیکھ لینا اگر لگے فاسٹ ہے کیونکہ گرمی بہت ہے میرے پاس ٹ تو اس لیے ہم بہت کم سمیے میں بہت کچھ بتانے کا پریاز کرتے ہیں ٹھیک تو لائک سیئر ابھی تک نہیں کیا ہے تو لائک سیئر کر دیجئے اور چینل کو جو پہلی بار جھوڑے ہیں وہ سبسکرائب بھی عوض سے کر لیں تو چلیے سبسکرائب کرنے کے بعد آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں آج کا پہلا پرشنہ پہلا پرشنہ ہے آپ کی سکرین پر اس سے پہلے میں نے بیکتیتو کے بارے میں بتایا تھا بیکتیتو کیا ہے بیکتیتو کا اردھ کیا ہے بیکتیتو کی پ کبر کیا تھا تو آج ہے بیکتیتو پریچھڑ کا اپیوگ کن کن چھیتروں میں کیا جاتا ہے آپ پرشنالٹی کا پریچھڑ کریں گے تو وہ کہاں کہاں پہ کریں گے use of personality tested ok تو بردمان میں بیکتیتو پریچھڑ کا پریوگ انہیک چھیتروں میں کیا جاتا ہے جو آپ کی پرشنالٹی ہے اس کا بہت ہی چھیتروں میں use کیا جاتا ہے test کیا جاتا ہے ان چھیتروں میں مکھے چھیتر ہیں جیسے سچھا ہوا دوگ ہوا بیپار ہوا منوچک حصہ ایوم سینے یہاں پہ آپ کا کیا ہوتا ہے آپ کی پرشنالٹی کو test دینا پڑتا ہے آپ کو test دینا پڑتا ہے بیکتیتو کا test دینا پڑتا ہے سچھا کے چھیتر میں اپیوگی جیسے کی پروی شیتروں چھاتروں کا چین کرنے میں چھاتروں کی روچیاں اچھاؤں ایوم موسکتاؤں کا پتہ لگانے میں چھاتروں کی آنترک منودسہ ایوم سمازک سمبندھوں کا گیان پرابت کرنے میں چھاتروں کی بیکتیت سمسیوں کا نیدانیوم سمدھان کرنے میں اور چھاتروں کو بیکتیت سہچک ایوم بیوسائق نردیشن دینے میں اس میں آپ کا کیا ہوتا ہے یہ آپ سے test لیا جاتا ہے سچھا کے چھیتر میں جو آپ کے لیے بہت important ہوتا ہے ایسا test ہونے کے بعد ہی آپ کو job پر رکھا جاتا ہے next آتا ہے ادھو گیوم بیپار کے چھاتر میں اگر آپ کہیں پر ادھو گیوم بیپار کے اس سے related job کرنا چاہتے ہیں کہیں پر جا رہے ہیں تو آپ کو personality test دینا پڑتا ہے سامانے کرمچاریوں میں ادھکاریوں کے chain میں جیسے کہ آپ گئے ہیں تو آپ کا chain ہوگا تب ہی تو آپ کا chain کریں گے آپ کی personality according آپ اس کاری کے لیے able ہیں یا نہیں ہیں آپ میں وہ یوگیتہ ہے کی نہیں ہے یہ سب آپ کے personality سے different کرتا ہے personality سے related ہوتا ہے کیونکہ آپ جہاں پر explain کریں گے آپ کا بیکتی تو بھی جاہر ہوتا ہے کیا آپ کس طرح کے بیکتی ہیں کیسا ہے آپ کا رہے ہیں سہن کھان پیان وغیرہ وغیرہ اوکی نیسٹ آتا ہے کاریت بیکتیوں کی پدونت میں کاریت بیکتی آپ دیکھتے ہیں آپ اگر بہت اچھا کاریت کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے personality پر ہی depend کرتا ہے تو آپ کا promotion ہوتا ہے یہی ہے کاریت بیکتیوں کی پدونتی سین ادھکاریوں کے chain میں مال لو آپ سپاہی بننا چاہتے ہو کسی بھی سین سے سمبندیت سینک وغیرہ تو اس کے لئے آپ کو personality test دینا پڑتا ہے ایک نردھاری تو رہتا ہے اسی کے according آپ کا test ہوگا پھر اگر آپ اس یوگ ہیں تو آپ کا chain ہوگا سین ادھکاریوں کی ویسے کاریت شاپنے میں ٹھیک اور نیسٹ آتا ہے منو چکیسہ کے چھتر میں اپی یوگ جی ہاں منو چکیسہ کے چھتر میں بھی very important ہے آپ کی پرسنالٹی کا test لیا جاتا ہے کیونکہ بیکتیوں کی مان سے گرانتیوں اور منو روگوں کا پتہ لگانے میں بھی پرسنالٹی test بہت important ہوتا ہے بیکتیوں کی مان سے گرانتیوں کو سلجھانے میں بیکتیوں کے منو روگوں کا اپچار کرنے میں اگر آپ کی پرسنالٹی اگر test لینا چاہتے ہیں آپ مان لو کوئی آپ کے پاس mental وقتی آ گیا تو کبھی کبھی ایسے بھی mental وقت ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے لگتا ہی نہیں کہ یہ mental ہیں فلحال تو آپ کو ان سے بول چال اور ان سے جیسے ہی آپ اور تلاب کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گی ان کے دماغ میں کیا problem ہے تو منو چکستک کے دورہ سائکو کے دورہ یہ test کیا جاتا ہے نیسٹ آتا ہے نیسٹ کوشن آئے یہ بھی IMP کر کے یاد کر لینا تو یہ important ہے سریر رچنا اور منو روگیانے کو گوڑوں کے آدھار پر بیکتیتوں کے پرکار بتائیے بیکتیتوں کے پرکار کتنے ہوتے ہیں سریر رچنا اور منو روگیانے گوڑوں کے آدھار پر بیکتیتوں کے نیم پرکار ہوتے ہیں میں نے ویسے تو بیکتیتوں کے پرکار کے بارے میں بتایا ہے فلال یہاں پہ پوچھا گیا ہے منو روگیانے گوڑوں کے آدھار پر تو منو روگیانے گوڑوں کے آدھار پر پہلا آتا ہے سریر رچنا سے دھاند جسے ہم کیا بولتے ہیں constitucional theory جس میں منو روگیانے گوڑوں سریر رچنا اور اس کے بیکتیتوں کے بیچ سمبندh کا ध्यان کیا اور اس نسکرس پر پہنچے کہ منو روگیانے گوڑوں کے بیچ جو گہرہ سمبندھ ہوتا ہے انہیں سریر رچنا کے آدھار پر منو روگیانے گوڑوں میں بات جاتا ہے تو یہ تین مرگیوری جو سمبندھی گوڑوں کو اجاگر کرتے ہیں پہلا آتا ہے گولاکار پہلا آتا ہے گولاکار جسے ہم انڈومورفیا کہتے ہیں انڈومورفیا میں کیا ہوتا ہے یہ ایک پرکار کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس پرکار آکار کے بیکتے آرام پسند سوکین بھوجان پریے اور پرسند چیت پراکرتکے ہوتے ہیں ساتھ ہی پرمپرہ وادی سہنسل اور سمازک بھی ہوتے ہیں آیتاکار جس میں ہم میسو فورک کہتے ہیں اس آکار کے بیکتے جوسیلے رومانچ پریے پربت وادی اور ادیس کندر یہ تو ہوتے ہیں ساتھ ہی کروڈھی پراکرتکے بھی ہوتے ہیں ایسے بیکتے کیا ہوتے ہیں ایسے بیکتے کروڈھی پراکرتکے بھی ہوتے ہیں اور اس کے بعد نیست آتا ہے جسے ہم ایکٹومورفیا کہتے ہیں اس آکار کے بیکتے ہی سانتے پریے اوہم اکانت پریے ہوتے ہیں یہ الپ ندرہ والے ہوتے ہیں اور سیگھر تھک جانے والے ہوتے ہیں ساتھ ہی ایک نشٹور پراکرتکے بھی ہوتے ہیں نیست آتا ہے منویگیانی گڑھ سدھانت جس میں ہم سیکولوجیکل تریٹ تیوری کہتے ہیں منویگیانی جنگ نے کہا جنگ نے کہا کہ منویگیانی گوڑھ مانسک پرکرٹی اور پرکرٹی اور اس کے وقتیتو کے بیس سمبندوں کا عدیان کیا اور وہ نسکرس پر پہنچے کہ منوسکی مانسک پرکرٹی اور اس کے وقتیتو کے گڑوں کے بیس جو ہوتا ہے وہ گہرا سمبند ہوتا ہے انہوں نے منوائی یعنی گڑوں کے ادھار پر وقتیتو کے دو پرکار وقت لائیں ایک بہرمکھی اور دوسرا انتر مکھی بہر مکھی کیا ہے جسے ہم ایکسٹرو ورڈ بولتے ہیں ایکسٹرو ورڈ میں اس ورکار کے وقتی سماجک پرورتی کے ہوتے ہیں یہ انہی وقتیوں سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتے ہیں ٹھیک پسند کرتے ہیں سوری بچوں یہ پسند کرتے ہیں بہر مکھی ہوتے ہیں کیونکہ یہ سماج کے لئے اپیوگی ہوتے ہیں یہ آدھر سوادی ہوتے ہیں اور کم اور اتھارت وادی بھی ہوتے ہیں آدھر سوادی کم ہوتے ہیں جبکہ اتھارت وادی ادھک ہوتے ہیں یہاں پر دیا گیا ہے ایڈلیسٹک کم ہوتے ہیں بٹر ریلیسٹک بہت ہی اچھے ہوتے ہیں یہ آسا وادی آپٹیمیلسٹک ہوتے ہیں اور صدیو پرسن رہتے ہیں یہ کھانے پینے اور کھلانے کے بھی وزواز کرتے ہیں اور مست رہتے ہیں انتر مکھی میں کیا ہوتا ہے انٹرو ورٹ میں اس میں کیا ہوتا ہے اس پرکار کے بیٹے اکانت پریہ ہوتے ہیں دوسرے سے ملنا جلنا کم پسند کرتے ہیں اور کچھ ہی لوگوں سے مطرتہ بناتے ہیں یہ پرائے روڑی وادی پراکرتی کے ہوتے ہیں اور پرانے ریت ریوازوں کے اندر جو پرانے ریت ریواز ہوتے ہیں ان کا بھی رسپکٹ کرتے ہیں آدھر کرتے ہیں نیسٹ آتا ہے بیکتی مہپن کی بیکتی نیسٹ ویڈیو کے بارے میں بیکتی تو مہپن کی بیکتی نیسٹ ویڈیاں کے ان کونسی ہیں سوری بچوں اگر کوئی بھی ورڈ مسٹیک ہو رہا ہے تو کیونکہ بہت ہی کم سمیں ہے آج پتا ہے کل کے لیے میں آج آپ سب ہی کے لیے راتری میں کتنا ٹائم ہو رہا ہے آپ سب کے لیے ویڈیو بنا رہے ہیں تو آپ سب اتنا تو کر سکتے ہو لائک سیئر سبسکرائب کر سکتے ہو کیونکہ میرے پاس سمیں نہیں ہے اس لیے آج آپ سب کے لیے مجھے بہت پریسرم کرنا پڑ رہا ہے گرمی بھی بہت ہے رات بہت ہو چکی ہے ایک آندویں بیڈیو کیونکہ آپ کے لیے سور بھی اگر سور ہوتا ہے تو بیڈیو صحیح نہیں بن پاتی ہے آپ سب کے لیے اور ویسے بھی دن میں ٹائم نہیں رہتا آپ سب کا پیپر بھی نزدیک ہے اور ویسے بھی پیپر ہو رہا ہے بی اے والوں کا ٹھیک بی اے بی ایس جی بی قوم والوں کا ٹھیک تو آئیے جانتے ہیں بیکتی تو ماپن کی ویکتینیشٹ ویڈیو کا ورڈنگ کیجئے بیکتی تو ماپن کی ویکتینیشٹ بیدھیوں سے تات پر ان بیدھیوں سے ہے جن کے ماپن پریچھڑ پریڈا ماپن کرتا کہ اپنی مانیتاؤں اپنی پسند ناپسند اور اس کے ویکتیگت مانڈنڈوں سے پرابہت ہوتے ہیں ان بیدھیوں میں نملکت بیدھی آتی جیسے اولوکن بیدھی جیسے ہم اوبزرویشن بولتے ہیں میتھوڈ ہے اوبزرویشن میتھوڈ میں ہوتا ہے کہ اس بیدھی میں بیکتی تو کون کون سے لچھڑ ہیں اور وہ کتنی کتنی ماترہ میں ہیں ادھیک سامانیت وانیون ماترہ میں ہیں منووی گیانک تھانڈائک نے کہا کہ جرسیلڈ نے پرارم میں اس بیدھی کا پریوگ کیا تھا منووی گیانک تھانڈائک جو تھے انہوں نے بللی پر پریوگ کیا تھا اور انہوں نے ادھیگم کا صدحانت دیا تھا ٹھیک تو پھلا لیے سب آپ کے اس میں نہیں ہے ایسے بتا دے رہے ہیں منووی گیانک جو تھانڈائک تھے انہوں نے بللی پر اپنا پریوگ کیا تھا اس بیدھی میں سب سے بڑا گوڑ یا ہے کہ اس میں ماترہ کرتا پریوگ کی ویسے ساؤں بیکتی تو لچھڑ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور دماغ سے سمجھتا ہے اسے کسی ماترہ کرنڈ کی ہو سکتا نہیں ہوتی پرانتو یہ دیکھا جائے تو ساتھ ہی اس بیدھی میں کچھ کمیاں بھی ہیں پہلی کمی تو یا ہے کہ اس بیدھی میں بیکتی تو ماتر کے سمجھ بہت ادھیک لگتا ہے اور دوسری کمی یا ہے کہ اس میں اس کے ماتر پرڑا ماتر کرتا پر نرور کرتے ہیں وہ بیکتنسٹ ہوتے ہیں وستونسٹ نہیں ہوتے ہیں ساتھ خاتکار بیدھی جو انٹر بیو میتھڑ ہوتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوئے یہ ساتھ خاتکار بیدھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ کے پیپر میں آ سکتا ہے ایسے بھی دے سکتا ہے ساتھ خاتکار بیدھی کیا بیدھی کو بتائیے بیدھی کیا ہے ایسا بھی پرشن بن سکتا ہے تو ساتھ خاتکار بیدھی جو ہوتا ہے بچوں اس بیدھی میں ماتر کرتا اور پریوجہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں انٹرویو ہوتا ہے ماتر کرتا پریوجہ جیسے بیکتیتو کے لچھڑ سمبندی کچھ پرشن پوچھتا ہے اور پریوجہ جو ان کے اتر دیتے ہیں یا کاراپچاری کا تھوار نیرواپچاری کسی بھی روپ میں کیا جا سکتا ہے جیسے کی آپ کا پریکٹیکل ہوتا اس میں اورل ٹیسٹ ہوتا ہے موکھک ٹیسٹ میں آپ سب ایسا سمجھو انٹرویو دے رہے ہیں ٹک تو جو پریوجہ پوچھا جاتا آپ اس کے انصور دیتے ہیں اسی بھی دی کہ سب سے بڑی سیستہیا ہے کہ اس میں سوہاپن کرتا ہے سوہاپن پریوجہ سوہاپنے سمبند میں گوپنی تتھوں کی تتھ بھی بتا دیتا ہے دوسری بھی سیستہ ہے کہ اس کے دورہ پریوجہ کی کچھ ایسے لچھوڑوں کوئی جانکاری بھی کیا جا سکتی ہے جو آنے بیدھیوں سے نہیں کیا جا سکتی جیسے آدمی بیسواس میں ابھی بیکٹی سیلی اس بیدھی سے دوسرے بیدھیوں دورہ پرابط آگڑوں کی پوشٹی بھی کی جا سکتی ہے اس بیدھی کا پریوجہ مکھی روپ سے پریوجہ کی سمسیاں کا پتہ لگا کر اسے انہیں بیکٹیگت نردیس دینے میں بھی کیا جاتا ہے پرانتو اس بیدھی میں بیکٹیگت مہاپن میں سمیں بہت ادھیک لگتا ہے اور چونکہ ایک سمیں میں کیول ایک ہی پریوجہ کے بیکٹیتوں کا مہاپن کیا جا سکتا ہے اسی لیے سمیں کے پرساسات جو سکتی کی بھی بہت ادھیک لگتی ہے ٹھیک پھر بھی یہاں بیکٹی نیسٹ بیدھی ہے اسی لیکے پریڈام پر بیسواس نہیں کیا جا سکتا ہے ٹھیک پرشنوالی بیدھی جو آتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس پریسوچی بیدھی میں اسے پریسوچی بیدھی بھی کہتے ہیں یا ساتھات کا اپشاری کے اوم لکھے تروپ ہوتا ہے اس بیدھی میں بیکٹی کے پرکتیتوں کے بیدھی پہلو بیدھی ابھی چھمتا سمبیگ آدھر سے ان سبھی کا پریچھڑ ہوتا ہے جیسے کی آپ ٹیسٹ دیتے ہو لکھے تروپ سے آپ پیپر دیتے ہو ٹھیک یہ بہت ایمپی کر کے لکھ لینا نوٹ کر لینا بار بار بول رہے ہیں بہت ایمپورٹنٹ ہے بچوں کیونکہ یہ آپ کے پیپر میں ہینڈڈ پرسنٹ پوچھا جائے گا بودھی لفدی سے آئی کیو سے ایک پرشن جرور بنتا ہے ٹھیک تو اگر کسی بھی سلیپس میں بودھی لفدی دیا گیا ہے تو یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک بودھی لفدی کے آدھار اور بکتی تو کورگی کرڑ کیجئے بودھی لفدی ایک بیچلین بیدھی ہے بودھی لفدی ہے انٹلیجنس کوئنٹیٹک انڈ ڈیویشن انٹلیجنس کیوٹ انڈ ساری بچوں اس کسی بالک اتواب بیگتی کی ساری بچوں بہت رات ہو چکی ہے نیند بھی آ رہی ہے کسی بالک اتواب بیگتی کی بودھی کا مابن سمانیت تو بودھی لفدی کے روپ میں کیا جاتا ہے ون منٹ پانے پی کے آتے ہیں ٹھیک کسی بھی بالک اتواب بیگتی کی بودھی کا مابن سمانیت تو بودھی کے روپ میں کیا جاتا ہے ٹھیک آگے دیکھتے ہیں پرند کچھ پریچھڑوں میں بچلن بودھی لفدی کے روپ میں بھی کیا جاتا ہے ٹھیک اسی لئے آگے بڑھنے سے پہلے ان کے ارث بھی سمجھ لینا چاہیے ٹھیک تو بودھی لفدی کیا ہے آئیے یہ سوطر بھی یاد رکھنا ٹھیک بودھی لفدی کہیں کہیں پر نکالنے کے لئے بھی آ جاتا ہے بودھی لفدی ستاد پر بالک اتوا بیگتی کی مانسک آئی اور مواسط آئی کے انفاد سے ہوتا ہے اس انفاد میں دسمال بند ہٹانے کے لئے اس انفاد کو ہینڈرٹ سے گھوڑا کر دیا جاتا ہے اور اسی پرکار سے بدھی لفد گیاد کی جاتا ہے جیسے کہ یہاں پر بدھ لفد دیا گیا ہے مانسک آئی دیا یا میا پانس یہ ملٹیپلائی ہینڈرٹ اس ستر سے اس پسٹ ہو جاتا ہے کہ یدی کسی بھی بالک اتھو بیگتی کی مانسک آئی اور واسط آئی سامان نرث ایک دم برابر ہوگی تو اس دل بھی ہینڈرٹ آئے گی یدی مانسک آئی واسط آئی سے ادھیک ہوگی تو بدھی لفدی ہینڈرٹ سے ادھیک آئے گی اور واسط آئی مانسک آئی واسط آئی سے کم ہوگی تو کم آئے گی بدھی لفدی بھی ہینڈرٹ سے کم ہی آئے گی اور اس بدھی لفدی کے آدھار پر بدھی لفدی کا سوتر دیا تھا ترمن مہود نے کلاسفیکیشن آف انڈیویز آن دا واسس آف انٹیلیجنس کانٹینٹ تو بدھی لفد جو آئی کو ہے اور ورگ ہے یہ اگر کہیں پرپریشن بن جاتا ہے ایک سو بیش سے ایک سو انتالیس کے بیچ میں کس طرح کے بدھی لفد کس بیتی آتے ہیں کس بودھی کے بیتی آتے ہیں تو پرکھر بودھی آتے ہیں ایک سو چالیس ادھیک پرتی بھاس سالی یہ سی ٹیٹ میں آتا ہے پریشن ٹھیک ٹیچن ایک جام کے لیے فلال آپ میں رکھ دیا گیا ہے تو آپ بھی پڑھائی کرتے رہیں ایک موڑ بودھی اور وہیں جیرو سے چوبیس جڑ بودھی ہوتی ہے ٹھیک تو آئی ہوپ آپ نے بہت اچھے سے سمجھا تو ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں نیسٹ اپی کے ساتھ تب تک لے جائے مات رہنی آپ سب پڑھتے رہیں بہت اچھا ہو آپ سب کا پیپر یہی